بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنید کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر والی چارپائی پر نظر ڈالی خالی چارپائی اس کا مو چڑا رہی تھی وہ اٹھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ نیدہ اس وقت اٹھ کر کہاں چلی گئی وہ چند دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ رات میں نیدہ اکثر کچھ وقت کے لیے چارپائی سے غائب ہو جاتی ہے صبح ہونے پر وہ گھر میں ہوتی اس بارے میں اس نے جب بھی نیدہ سے پوچھا تھا تو ہر بار ہنس کر ٹال جاتی تھی دو روز پہلے اسے جنید کے زور دینے پر اس نے ہستے ہوئے کہا تمہیں وہم ہو گیا ہے میں بھلا رات میں کہاں جا سکتی ہوں اگر میں اپنی چارپائی سے اٹھتی بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ باتروم تک جاتی ہوں میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے جب بھی میں کچھ وقت کے لیے نین سے بیدار ہوتا ہوں تم چارپائی پر نہیں ہوتی پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا ایسا ہونا تو نہیں چاہیے میرا خیال ہے کہ تمہیں خواب آتا ہوگا نیدہ نے کہا خواب سے تمہاری کیا مراد کیا میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب مسلسل کئی دن تک نظر آتا ہے ایسا ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہوگا خواب نہیں حقیقت ہے یہ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا جنید اس وقت خاموش ضرور تھا مگر اس نے دل میں تہہ کر لیا تھا کہ وہ یہ راز معلوم کر کے رہے گا کہ آخر یہ چکر کیا ہے جنید کا گاؤں رہیم پور سے ایک میل دور پہاڑی سلسلے میں تھا شہر جانے والوں کو انہی پہاڑی سلسلے کے بیچوں بیچ میں سے گزرنا پڑتا تھا ابھی تک پختہ سڑک نہیں بنی تھی ہر طرف سے کچھا رستہ تھا جس پر بیل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا جنید اور نیدہ کی شادی کو ایک سال ہو چکا تھا ابھی ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی جنید کو بچوں کی بہت چاہا تھی اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ ان کی بھی اولاد ہو تاکہ وہ بچوں کو کھلا سکے نیدہ جب میں کے جانے لگی تو جنید نے تاخیر کی کہ وہ کسی اچھی ڈاکٹر رانی کو دکھا کر آئے اور اس سے پوچھے کہ ہم ابھی تک اولاد سے محروم کیوں ہیں نیدہ میں کے ایک ہفتے رہی تھی اس دوران اس نے لیڈی ڈاکٹر رانی کو دکھایا اس نے گئی دوا تجویز کر کے کھانے کو لکھ دی تو ایک مہینے کے بعد اسی ڈاکٹر رانی کے پاس آنا تھا پورا مہینہ وہ مہکے میں نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ وہ ایک ہفتے کا کہہ کر آئی تھی ان کے گاؤں سے بشیر بیل گاڑی سے گاؤں کے لوگوں کو شہر چھوڑنے اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو لے کر شام کو آتا تھا نیدہ جس دن بیل گاڑی میں گاؤں آ رہی تھی اچانک بادل آئے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھا گیا ہر طرف تیز ہوایں چلنے لگی بیلوں نے گبرا کر تیز دوڑنا شروع کر دیا اچانک ہی بیل گاڑی کے پیوں میں ایک بڑا سا پتھر آنے کی وجہ سے بیل گاڑی الٹ گئی اور مسافر گاڑی سے گر کے اندھیرہ اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا مسافر طوفان سے بچنے کی کوشش میں بھٹک گئے ایک گھنٹہ گزرنے پر طوفان تھم گیا اور ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ ہی موسم خوشگوار ہو گیا تب مسافروں کو ڈھوٹ کر بیل گاڑی پر سوار کر لیا گیا نیدہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں نکل گئی خوب تلاش کرنے پر نیدہ نہیں مل سکی تھی بشیر ابھی کچھ دیر اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا لیکن مسافروں کے شور مچانے پر طوفان آ جانے پر مسافر بخلا گئے اور جل سے جل اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے رات کے تک نیدہ گھر نہیں پہنچی جنید بہت پریشان تھا کہ وہ گھر کیوں نہیں پہنچی جب وہ بشیر کے پاس گیا تو اصل حقیقت کا اسے علم ہو جانے پر وہ کافی پریشان ہو گیا وہ نیدہ کو تلاش کرنے اکیلا ہی چل پڑا ہر طرف تاریخی کا راج تھا پھر بھی وہ لال ٹین کی روشنی میں نیدہ کو بشیر کے بتائے ہوئے پتے پر ڈھونٹ رہا تھا مگر نیدہ کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا رات کی تاریخی میں آگے بھڑنا نقصان دے تھا کیونکہ آگے خونخور دریندے گوم رہے تھے وہ ان کا شکار بن سکتا تھا اس لیے وہ واپس پلٹ آیا اور نیدہ کی تلاش کا کام اگلے دن پر اس نے رکھ دیا دوسری دن صبح سے ہی نیدہ کی تلاش شروع ہوئی گاؤں کی لوگ جنگل کے اندر بھی چلے گئے وہ نہ ملی تھی اور نہ ہی ان کو مل سکتی تھی سب نے ہی تصور کر لیا کہ شاید وہ بھٹر کر جنگل میں چلے گئی تھی اور کسی جانور نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہے ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور مل جاتی جنید بھی صبر کر کے بیٹھ گیا تھا اس بات کو تین ماہ گزر جانے پر جنید کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے نیدہ کو کسی جانور نے نہیں کھایا وہ ضرور زندہ ہوگی کبھی نہ کبھی ضرور ملے گی اس نے ایک دن سنا فروش کے گاؤں مختار گھوٹ میں ایک عورت جنگل سے ملی ہے جو گمسمسی ہے کسی سے بات نہیں کر رہی اگر کوئی بات بھی کرے تو جواب نہیں دیتی اور بری طرح سے گھور گھور کر دیکھتی ہے کوئی عورت اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے تو بخلا جاتی ہے کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن میں جنگل میں اٹھا کر لے گیا اور اس نے اسے اپنے بچوں کے طرح پالا ہوگا اس لیے وہ انسانی زبان کو نہیں سمجھ پا رہی کیونکہ جنگل میں بھیڑی اور بنمانس بڑی تعداد میں موجود ہوتے تھے ان جانوروں کے متعلق پہلے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھی کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے اور ان کو پالتے ہیں ایسا بچہ انسانوں کے ہاتھوں لگتا ہے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے غرص ترہاں ترہاں کی قیاس الائیاں پھیل چکی تھی جنیت کو بھی شوک ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے مختار گھوٹ جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو ہسپتال میں رکھا گیا ہے تاں کہ اس کی دیکھ بات اور علاج کروایا جا سکے اس عورت کو جب گھاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا اس وقت وہ ان سے خود کو چھڑوا کر جنگل کے اندر بھاغنا چاہتی تھی بڑے مشکل سے گاؤں والوں کے قابو میں آئی تھی گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں بلکہ انہیں شک اس طرح ہوا کہ وہ ان کو چھپ کر جھاریوں سے دیکھ رہی تھی اس نے جسم کے حصوں کو کپڑے کی بجائے درختوں کے بڑے پتوں سے چھپایا ہوا تھا جب لوگوں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہاں سے وہ بھاگ کر ایک جھاری میں چھپ گئی پکڑنے پر اس نے اپنے دانتوں سے ان کے ہاتھ کو کاٹنا شروع کیا بہت مشکل سے گاؤں والوں نے قابو کیا حضرتال کے کمرے میں جیسے ہی جنیت کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بڑی طرح سے چونکا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ندہ تھی ندہ کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی اس کے ساتھ جنگل میں کیا بھی تھی کہ اس کی حالت ایسی ہوگی ڈاکٹرز نے جنیت کو بتایا کہ وہ کسی ذہنی صدمے سے دھوچار ہو چکی ہے جب اپنوں کو دیکھے گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں واپس آئے گی ڈاکٹرز نے ٹھیک ہی کہا تھا پندرہ دن کے اندر اندر نارمل حالت میں وہ آئی تھی مگر کبھی کبھی وہ کھوئی کھوئی سی دکھائی دینے لگتی اب وہ اکثر راتوں کو اپنی چار پائی پر دکھائی نہ دیتی تھی جنیت چار پائی سے اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ گھر کے باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی اس کو آواز سنائی دی لیکن وہ ایسے بن گیا جیسے کہ سو رہا ہے لیدہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چار پائی پر لیٹ کر وہ بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے بہت بڑا فاصلہ بھاگ کر تیہ کیا ہے جس کے باعث اس کی سانس اکھڑ گئی جنیت نے اس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے سو گیا دوسری رات جنیت نے باہر کے دروازے پر تالہ ڈال کر چابی اپنے تکیہ کی نیچے چھپا دی جنیت نے بظاہر ندہ کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی لیکن وہ اصل میں جاگ رہا تھا ایک گھنٹہ گزر جانے پر ندہ اٹھی اور باہر جاگ کر واپس آئی اس نے دروازے پر پڑا تالہ دیکھ لیا اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی شاید وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی ناکامی پر ندہ چار پائی پر لیٹ کی لیکن وہ بس دستور چار پائی پر کڑھر وٹے لے رہی تھی اسی طرح اسے کسی طرح بھی قرار نہیں تھا وہ ایک بار پھر آئی اور مختلف جگہوں پر کچھ تلاش کرنے لگی تلاش کرتے کرتے وہ جنیت کی چار پائی کے طرف بڑھی اور ابھی تکیہ کے نیچے ہاتھ ڈالنا چاہ رہی تھی اب سو جاؤ جنیت کو جاگتا پا کر وہ جلدی سے اپنی چار پائی پر لٹ کی اسے بھی نیند آگی لیکن جب بھی آنکھ کھلتی تو وہ ندہ کی چار پائی پر ضرور نظر ڈالا کرتا اس کی جب بھی ندہ پر نظر پڑتی اسے بے قرار ہی پاتا صبح بیدار ہونے پر اس نے دیکھا کہ ندہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ رات بر سو بھی نہ سکی دوسری رات بھی یہی ہوا وہ پوری رات چار پائی پر کروٹے بھدرتی رہی صبح بیدار ہونے پر ندہ خفا ہوتے ہوئے بھولی جنیت تم دروازے پر تالہ کیوں ڈالتے ہو بس ایسے ہی لیکن تم اتنا پریشان کیوں ہو جنیت نے کہا کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تم بے فکر ہو میں تمہیں چھوڑ کر کہی جانے والی نہیں میں بھی تم کو کھونا نہیں چاہتا پھر یہ اعتبار کیسی دو دن سے تالہ کیوں لگا رہے ہو ان دنوں چوریاں بہت ہو رہی تھی اس لیے تالہ لگاتا ہوں کہ کہیں چور گھر میں نہ گز جائے جنیت نے بات بنائی چور دیوار پھلان کر بھی تو آ سکتا ہے اس لیے تالہ لگاتا ہوں کہ وہ کنڈی کھول کر اپنے ساتھے کے اندر نہ بلائیں جنیت نے جواب دیا ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے جو چور اٹھا کر لے جائیں گے نیدہ نے کہا جو بھی ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے جنیت نے جواب دیا نیدہ سے جب کچھ بات وہاں نہ بنی تو وہ خاموش ہو گئی ناشتہ کر کے وہ جب گھر سے نکلا بے اختیار اس کی نظر مکان کی دیوار پر پڑی دیوار کے نیچے بڑا سا گڑا کھدا ہوا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات میں کسی جانور نے مٹھی کھوٹ کر گڑا بنا دیا ہو گڑا بہت ہی گہرا تھا گڑے کے کنارے مٹی پڑی تھی اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کسی جانور کو کیا کھوڑنے کی جانور گاؤں کا رخ نہیں کرتے گلتی سے کوئی جانور ادھر آ بھی نکلے تو گاؤں کے لوگوں کے ڈنڈے کھانے پر وہ دوبارہ گاؤں کا رخ نہیں کرتا کہیں کسی چور نے حرکت نہ کی ہو جنید نے خود کلامی کی گاؤں میں اکثر جور گھروں کے پیشے کی دیواروں میں سراخ کر کے گھروں میں گز جاتے ہیں اور چوری کر کے چلتے بنتے تھے گاؤں کے تمام ہی مکان کچھے تھے اس لیے گھروں کی دیواروں کی مٹی خوریج کر اینٹے ہٹا دینے سے اتنا بڑا سراخ بنا لیتے کہ وہ آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکے یہ پہلا موقع تھا کہ جنید نے گھر کے دیوار کے نیچے سے مٹی کھوت کر گھڑا بنا دیا اور گھڑے سے سیدھا راستہ سہن میں نکلتا تھا چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پھوڑا اٹھا کر لے آیا اور گھڑے کے اوپر پڑی مٹی کو دوبارہ سے گھر میں ڈال کر زمین کو اس نے ہموار کر دیا اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا دن بر دکان پر مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ گھر لوٹ آیا گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گھڑے وال جگہ کو دیکھا وہ ابھی تک ہموار تھی اسے دوبارہ نہیں کھوتا گیا تھا رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ چار پائے پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے کو تالہ لگانا نہیں بولا چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا تھا نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی پیاس بھی بڑی شدر سے لگ رہی تھی جنہیت نے آنکھ کھولتے ہی نیدہ کہ چار پائے پر نظر ڈالی تو خالی چار پائے اس کا مو چڑا رہی تھی اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر نیدہ کمرے میں نہ تھی کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا سہن کا منظر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا سہن میں کوئی کالی شہ دکھائی دی وہ دیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا اور کھول دیا سہن میں جو اسے منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر حیدر زیادہ رہ گیا نیدہ سہن میں نیم اریہ حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریج اس کے بدن پر اپنی زبان پھیڑا تھا کہ جیسے اسے تسکین مل رہی ہو نیدہ ریج سے بلکل بھی خوف زرزہ نہیں تھی چاند کی روشنی میں نیدہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا وہ اس عمل پر بہت ہی مسرور سی ہو رہی تھی جن ایسے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا اسے اپنی بیوی پر بہت گصہ آ رہا تھا اب اس کی سمجھ میں یہ بات آگی کہ یہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گھڑا کس نے کیا تھا یہ ضرور اس ریج کی حرکت تھی اس نے گھر میں گسنے کے لیے یہ مٹی اس نے ہی کھو دی تھی کوئی جور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا ریج کی حرکت پر جنیت کو بہت گصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس ریج پر حملہ کر کہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا وہ ریج کو مانے کے لیے کڑھاری ڈھونٹنے لگا تھا جلد بازی میں وہ کسی چیز سے گرنے سے کمرے کا ہلکا سا شور ہوا تھا وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلھاری پر پڑی یونیت نے کلھاری اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور سین کے طرف لپکا سین میں ریج موجود نہیں تھا نیدہ کپڑے پہنچ چکی تھی وہ تالہ کھول کر دروازے سے باہر بھاگا وہ ہر صورت میں اس ریج کو کلھاری کے وار کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا باہر ریج کا دور تک ناموں نشان نہیں تھا جنید ریج کی تلاش میں ناکامی پر واپس گھر لوٹ آیا نیدہ پوری طرح سے خوف زدہ اور سہمی ہوئی چار پائی پر بیٹھی تھی وہ جنید کو گسے میں دیکھ چکی تھی اس لئے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ جنید نے سین کا منظر دیکھ لیا ہے اس لئے وہ سخت گسے میں ہے نیدہ یہ سب کیا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم اس لیج کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں اس کی اشاروں پر وہی سب کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں نیدہ نے جنید کو بتایا راتوں میں بھی اٹھ کر تم اس لیج کے پاس چلی جاتی ہو بولو یہ سچ ہے کیا جنید نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا ہاں یہ سچ ہے یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں چھوک گئیں جنید صاحب تو گسے میں تھا نیدہ دل ہی دل میں بوئی طرح سے خوف زیادہ تھی اسے خطرہ تھا کہ کہیں گسے میں وہ اسے ہلاک نہ کر دے اس لیے نیدہ نے کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا نیدہ آج میں بہت گسے میں ہوں گسے میں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس لیے مجھے سب کچھ بتاؤ کہ تم گھوم کس طرح سے ہوئی تھی تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیٹی تھی کہ تم اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹی تھی اس دن میں بڑھا کر جنگل میں جا نکلی اندھیرہ اس قدر چھا گیا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی نہ جانے کتنے دیر چلتی نہیں مجھے کچھ ہوش نہ رہا بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی بلاخر طوفان سے بچنے کے لیے مجھے ایک جگہ مل گئی پہاڑیوں کے اندر ایک غار تھا میں اس غار کے اندر داخل ہوئی غار میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن سے محسوس کر رہی تھی طوفان تم جانے پر میں غار سے نکلنا چاہتی تھی کہ ایک ریچ غار کے باہر کھڑا مجھے گھو رہا تھا اسے دیکھ کر میرا دم خوش ہو گیا میں اس کی موجودکی میں غار سے باہر نہیں جا سکتی تھی اسے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترقیب لڑانی تھی فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ترقیب آئے کہ میں دم سادی زمین پر پڑ جاؤں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے میرے زمین پر لیٹنے پر وہ تیزی سے میری طرف لپٹا اور مجھے سونے لگا میں اپنے خوف پر کابو نہیں پاس سکی اور بے اختیار میرے موہ سے چیخ نکل گئی اور میرا بدن زور زور سے کابن لگا تھا ریچ نے میرے جسم پر زبان پھیرنا شروع کی نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میرا خوف چاہتا رہا اور میں نے کانپنا بند کیا میرے جسم میں عجیب سا سرور آ رہا تھا پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بھی تھی جب ہوش آئے تو صبح ہو چکی تھی جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ تمام پھل کھا لیے اور ریچ گھر میں نہیں تھا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں باہر جیسے ہی آئی مجھے ریچ نظر آیا اور گھبرا کر میں واپس کار کے اندر آگی پیاس کی شیطت محسوس ہونے پر میں پھر باہر آئی مجھے دیکھ کر ریچ ایسے میرے طرف بڑھا جیسا کہ مجھے پنجے مارے گا پیاس لگی ہے کیا پیاسی مر جاؤں گی میں گسے سے بولی نیرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جکا لی اور آگے چل دیا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے کچھ دور چلنے پر مجھے ایک نہر نظر آئی میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے مو سے اشارہ کیا میں سمجھ گی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چلوں میرے غار کے طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا میرے غار میں داخل ہونے پر وہ غار کے باہر بیٹھ گیا میں جتنے دن بھی غار میں تھی ریچنے میرا بہت خیال رکھا وہ میرے لئے جنگلی پھل لے کر آتا بس اس میں پوری عادت تھی کہ وہ مجھے غار سے فرار ہونے نہیں دیتا تھا رات کے وقت وہ میرے جسم پر جیسے ہی زبان پھیرتا میں بے خدسی ہو جاتی اور پھر میں اس کی ایسی عادی ہوئی کہ رات کا بیچینی سے انتظار کرنے لگی میرا اس لزرد کے باعث غار کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا میری برداشت بھی جاتی رہی مجھے اپنے بارے میں کچھ یال نہیں تھا ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے میرے ذہن سے یاداست کو بالکل ہی ہٹا دیا ہو بس مجھے اتنا یاد تھا کہ رات ہونے پر میرے پاس آئے گا اور وہ آتے ہی میرے جسم پر اپنی زبان پھیرے گا میں بے خدسی ہو جاؤں گی پھر صبح ہونے پر مجھے کچھ بھی خاص یاد نہیں رہتا کہ ساری رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا جیسے جیسے دن گزرتے رہے تھے وہ میری طرف سے بے فکر ہو گیا اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اب اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اس لیے بے فکری سے وہ گار سے دور چلا جاتا اور میں اس کے گار کے باہر ہونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی میں فائدہ اٹھاتی بھی کیسے مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میں کون ہوں میرا نام کیا ہے میں کہاں پر رہتی ہوں اور میرے اپنے کون ہیں مجھے کچھ یاد رہتا تو صرف اتنا کہ رات کو ریچ میرے پاس آئے گا ایک دن میں نہر پر جانے کے لیے نکلی کہ کچھ انسان نظر آئے میں انہیں دیکھ کر گھر آگئی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر باغنے لگی میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی بال میل سے چھٹے ہوئے تھے میرے کپڑے بھی پھڑ چکے تھے پتوں سے جسم کے آزا کو چھپایا ہوا تھا جسم پر کالا کالا میل لگا ہوا تھا وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے میں جھاڑیوں میں چھپ گئی وہ مجھے پکڑنے لگے تھے میں نے ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کیا لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور پکڑ کر مجھے حسبتا لے کے وہاں پر میرا علاج شروع ہوا تم آگے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے میرا علاج ہو جانے پر میری یاداست واپس لوٹ آئی مگر مجھے ریچ کی عادت تھی وہ رات میں بہچین ہو جاتی راتوں میں مجھے محسوس ہوتا کہ مجھے کوئی بھلا رہا ہے ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلے گی گاؤں کے باہر مجھے کچھ نظر آیا وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا مجھے جیکتے ہی اس نے گھردن کو ایک چھٹکا دیا نیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو میں بے خدسی ہو کر اس کے پاس چلے گئی اور درخت کے نیچے لیٹ گئی وہ مجھ پر جھک گیا تھا صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھر آ کر اپنی چار پائی پر لیٹ گئی اب میرا ہر وقت یہ معمول ہو گیا تھا کہ تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا میں رات میں کہاں چلی جاتی ہوں اس لیے تم نے دروازے کو تعلی لگانا شروع کر دیا ریچ نے جب یہ دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آتی تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھو دی اس کے سہن میں آنے پر میں بے خدسی ہو گئی چار پائی سے اٹھی اور سہن میں چلی گئی وہاں پر ریچ میرا منتظر تھا اور پھر اس نے وہی عمل شروع کیا جو وہ غار میں کرتا رہتا تھا اگر تم نہ دیکھتے تو پھر یہ عمل گھر کے سہن میں جاری رہتا مگر تم نے دیکھ لیا اور ریچ سہن سے بھا گیا میں پیش امام صاحب سے بات کرتا ہوں جنیت نے سوچتے ہوئے کہا اور وہ ایک بار پھر باہر گیا اور پھوڑے سے دیوار کی زمین کو مٹی ڈال کر ہموار کر کے آیا اسے یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ ریچ دوبارہ پھر آ سکتا ہے ساری رات اس کی آنکھ نہ لگی پیش امام صاحب صبح نو بجے سے بارہ بجے تک مسجد کے برابر مدرسے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے جنیت مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کے گوش گزار کی اس کی بات سن کر پیش امام صاحب سوچ میں پڑ گئے اسی دوران وہ کچھ پڑتے بھی رہے تھوڑی دیر تک ان کی یہ حالت رہی پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی پیش امام صاحب نے آنکھیں کھول کر جنیت کو دیکھا قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوی طاقتیں چھین کر ریچ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے جنگل میں جو عورت آ جائے وہ اپنی چمکتی آنکھوں کو استعمال کر کے اس کی یاداشت کو ختم کرتا ہے اس عورت کو بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے پیش امام صاحب جب ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوی طاقت ختم کی تو پھر وہ کیسے عورت کی یاداشت بلا دیتا ہے ہاں یہ بات ایسی ہے جیسے عمر قید کے ملزم کو قید کیا جائے لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے کی کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اجازت ہوتی ہے اس طرح جنات کے قبیلے نے اس جن کی جادوی طاقت ضرور ختم کی مگر تھوڑی بہت جادوی طاقت اس کو دیتا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے اگر اس نے جنگل میں شرافت کی زندگی مقرر مدد تک گزاری تو پھر اسے معافی مل سکتی ہے پیش امام نے بتایا اس سے چھٹکارہ حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں تمہیں پانی پڑھ کر بوتل میں دوں گا وہ پانی کسی طرح اس ریچ کے سر پر ڈال دو وہ پانی جیسے ہی ریچ کے سر پر پڑے گا اس کے ذہن سے ندا کی صورت مٹ جائے گی ندا کے سامنے آ جانے پر بھی وہ اس کے نزیق نہیں آئے گا یہ کس طرح سے ہوگا وہ مجھے دوسر سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہیں ندا کو اعتماد میں لینا ہوگا وہ ایک دو دن چھوڑ کر تمہارے گھر کے سہن میں آئے گا تم چھٹ کے اوپر کنارے پر جا کر بیٹھ جانا اور ندا اسے چھٹ کے کنارے کے نیچے لے آئے وہ جیسے ہی مطلوبہ جگہ پر آئے تم اوپر سے پانی ڈال دینا مجبوری یہ ہے کہ ندا اسے دیکھ کر بے خدسی ہو جاتی ہے جنیت نے امام صاحب کو بتایا اس کی شیطانی مکنہ تیسی آنکھوں کے سبب ایسا ہوتا ہے میں ندا کے لیے چند تعویز دھوں گا وہ تمہیں روزانہ ایک تعویز اسے پیلانا ہوگا ان کے پینے سے اس کی مکنہ تیسی آنکھوں کا ندا پر کوئی اثر نہیں ہوگا پیش امام صاحب نے بتایا امام صاحب سے دم کیا ہوا پانی اور تعویز لے کر آیت اچھا ہوا کہ ریچ کے پاس زیادہ شیطانی طاقتیں نہیں ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا پیش امام صاحب چھوٹی نویت کے کام کرتے کسی پر آسیب یا جنات کا سایہ ہو جانے پر علاج کے لیے وہ اپنے استاد جمن سائن کے پاس شہر بیجا کرتے اور وہ ایسے کاموں کے ماہر تھے گھر آ کر جنیت نے ندا کو اعتماد ملے کر سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے پہلا تعویز پی لینے سے وہ رات بھر سکون کی نیند سوئی جبکہ جنیت چھت پر پہرہ دیتا رہا پہلی اور دوسری رات ایسے گزری کے ریچ جیسے ہو ہی نہ تیسری رات وہ سین میں آ گیا اس کے آتے ہی ندا کمرے میں سوتی ہوئی چار پائی سے اٹھ کھڑی ہوئی ندا کو سین میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو جنیت کو محسوس ہوا کہ وہ ریچ کے سامنے راز نہ کھول دے مگر ایسا نہ ہوا وہ تیزی سے ریچ کی جانے بڑی ضرور تھی مگر پور محتاط انداز میں ویسے ہی واپس پیچھے ہٹنے لگی تھی اس کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کے جانے بڑا آہستہ آہستہ وہ ریچ کو مطلوبہ جگہ پر لے آئی جنیت پہلے ہی تیار تھا اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی ریچ کے سر پر انڈیل دیا پانی کا گرنا تھا کہ ریچ جلال میں آیا اسے جلال میں دیکھ کر ندا کمرے میں بھاگ گئی ریچ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا وہ جس تیزی سے کمرے کی طرف لپٹا تھا اتنی تیزی سے پیچھے کی طرف آیا ریچ کے اندر جاتا دیکھ کر جنیت کے لیے ایک لمحے کو ہاتھ پاؤں ضرور پھولے تھے اور وہ تصور میں ریچ کو ندا پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا لیکن ایسا نہ ہوا ریچ اس گڑے سے سین میں نمودار ہوا وہی سے وہ واپس بھاگ گیا تھا ریچ کے جانے پر ندا اور جنیت نے سکون کا سانس لیا کمرے میں ندا بری طرح سے خوف زدہ تھی اس طرح ریچ اس کی جانب بڑھا تھا ایسا لگا کہ اس پر حملہ کرے گا جنیت چھت سے نیچے اتر کر ندا کا خوف دور کرنے کو تسلی دینے لگا اور یقین تہانی کرائے کہ اب وہ ریچ دوبارہ نہیں آئے گا جنیت نے ایک بار پھر گڑے کو پھوڑے سے برابر کیا اور کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر سو گیا صبح ہونے پر اس نے پیش امام صاحب کو تمام تفصیلات سے اگاہ کیا تو پیش امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بے فکر ہو اب وہ ریچ دوبارہ تمہارے گھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا بلکہ وہ پڑے ہوئے پانی کے اثر سے اس گاؤں کا راستہ بھول جائے گا میں ایک بوتل پانی اور دے رہا ہوں اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہر بھلا سے تم لوگ محفوظ رہو گے پیش امام نے ایک بوتل جنیت کے ہاتھوں میں تھمائی جنیت نے گھر جا کر پیش امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا اب ایک متت گزر گئی ہے کبھی جنیت نے اس ریچ کو دوبارہ نہیں دیکھا جنیت اور نیتا اب ایک بچے کے ماں باپ بن چکے ہیں